اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل نولیج پوائنٹ اگر آپ میرے دیو پلیس لائک شیئے اور سبسکرائب میرے چینل کراچی سے حاصل کی آدھا تلیم حاصل کرنے کے لئے قائد اعظم کہاں تشریف لے گئے آدھا تلیم حاصل کرنے کے لئے لندن تشریف لے گئے قائد اعظم نے وقالت کا آغاز کس شہر سے کیا قائد اعظم نے وقالت کا آغاز بمبئی سے کیا قائد اعظم کا مزار کس شہر میں واقع ہے قائد اعظم کا مزار کراچی میں واقع ہے نیکسٹ الفاظ کے متزادہ ہر لفظ کے سامنے اس کا مجزادہ اپنے لکھنے اوپر دیئے ہیں دو، چھاؤں، جور، سچ، پسند، ناپسند، اسوان، زمین، صبح، شام، روشنی، اندیرہ، فائدہ، نقصان، دور، قریب گرمی، سردی، نرم، ساکھ، جلدی، دیر، اونچا، نیچا، ساکھ، گندہ، موٹا، بطلہ، بیمار، تندرس، لمبا، چھوٹا نیکسٹ پیچ پیارے بچوں جملوں میں دیئے گے حد کشید الفاظ کے متضاد لکھ کر جملے مکمل کریں یہاں پر میں صرف الفاظ متضاد بتا رہی ہوں میں سارے سنٹینس کو نہیں رپیٹ کر رہی دوست، دشمن، تھنڈے، تھنڈا، گرم، آگ، پانی، اوپر، نیچے، دن، رات، نرم، سخت، صبح، شام، سچ، جھوٹ الفاظ کے متضاد نیچے یہاں لکھنے ہیں اصل، نقل، آغاز، انجام، اول، آخر، امن، فساد، انسان، حیوان، تازہ، باسی، بندہ، حیوان، دنیا، آخرت، خیر، شر، اچھا، برا، خاضر، وائف، دو، چھوٹا سوا نمبر اٹھ پس ہے الفاظ کے جمع پنائی اور جملوں کو دوبارہ لکھئے میں نے بازار سے کتاب حریدی کتاب کو جمع میں کرنا ہے میں نے بازار سے کتابیں حریدی جب کسی بھی لفظ کو جمع میں کرتے ہیں تو اس کے آگے جو کچھ حروف ہوتے ہیں یا کچھ فائل مفہول ہوتے ہیں تو وہ ان کا مطلب بدل جاتا ہے میرے گھر میں موٹے چوہیں ہیں آمنہ نے فقیر کو روٹیاں دی کیا تمہارے اسکول میں کرسیاں اور میز ہیں علی نے تھنڈی کرسیاں کھائی آگے ہواہیت کے جمع دیکھتے ہیں بچہ بچے کتاب کتاب درخت درختوں پینسل پینسلیں میدان میدانوں ملک ممالک لڑکی لڑکیاں آنکھ آنکھیں چیز چیزیں کارکاریں بستہ بستے بستی بستیاں لکیر لکیریں جالی جالیاں مزکر کو مونس میں اور مونس کو مزکر میں تو دلگر کے جملے دوبارہ لکھیں جنگل کا باشا شیر ہوتا ہے جنگل کی ملکہ شیر نہیں ہوتی ہے خالہ نے امرود لیے بچی سو رہی ہے دادی جان نے نماز پڑی ہتنی بہت بڑا جانور ہے فقیرنی نے صدا لگائی آگے ہم مزکر کے مونس اور مونس کے مزکر لکھیں آپ نے لڑکا لڑکی پھوپا پھوپی اببہ اممہ بیٹا بیٹی دو سہیلی چوہا چوہیا میاں بیوی دیور دیورانی دلہا دلہن پیارا پیاری راجہ رانی اونٹ اونٹنی مامو مومانی پوتا پوتی ببرچی ببرچن مالی مالن دوبی دوبن بکرا بکری بیل گائے مرگا مرگی اگلا صفحہ ہے پیش نمبر چھتیس جملوں میں سے اسم کو پہچان کر سامنے دیکھی جگہ پر لکھنا ہے اسم آپ کو پتا ہے کسی بھی نام شخص جگہ کو کہتے ہیں کمبل کمیز پاکستان ملک باغ شہر منار دودھ کتاب بادل ڈول چادر آگے ہیں صبح کی سہر کا منظر اپنے والد کے ساتھ صبح کی سہر کے لئے جائے گے اور دیکھیں کہ صبح کا منظر کیسا ہوتا ہے اپنے والد سے صبح کی سہر کے فائدوں پر بات چکھ کیجئے اور صبح کی سہر کے دس فائدے صبح کی سہر ہماری صحت کے لئے بہت مفید ہوتی ہے صبح کی سہر ہمیں صحتمند اور طوانہ بناتی ہے صبح کی سہر ہمیں قدرتی حسن سے شناسہ کرتی ہے سبو کی سیر سے دن کے حبصورتہ غاز سے لطف اندود ہوتے ہیں سبو کی سیر مطلی بیماریوں کا حال ہے سبو کی سیر ہمارے جسمیں ہون کی گردش میں مدد کرتی ہے سبو کی سیر کو مزید اشکوار بناتی ہے ہم سبو کی سیر کے دوران پرندوں کی حبصورتہ آواز سنتے ہیں اور چہچہار سے بھی لطف اندود ہوتے ہیں سبو کی سیر سے انسان چاکو چوبند رہتا ہے آگے پیج نمبر چونتیس ہے ہر سطر میں کوئی ایسا لفظ ہے جو بکی الفاظ سے تعلق نہیں رکھتا اور علاقہ دے گی مثال کے لطف ان لفظ کو باقی الفاظ میں تلاش کریں اور ہل جگہ پر لکھیں شہر دشمن راوی جاپان بستر کمرہ چلہا مالٹا سڑک نیکسٹ ہے ہمارے پاس پیج نمبر تین دیس چھوٹیوں میں پڑی یہ کہانیوں کی کتب میں سبو کی پسند کے ایک ہوئی سی ہے کہانی کو اپنے الفاظ میں لکھے اور ان کا انوان کہانی ہے پیاسا کوا انوان ہے اس کا پیاسا کوا ایک کوا بہت پیاسا تھا پانی کی تلاش میں ادھر ادھر اڑھ رہا تھا اسے کہیں پانی نہیں مل رہا تھا آہر کار وہ ایک باغ میں پہنچا وہاں اس نے ایک گڑا دیکھا گڑے میں تھوڑا سا پانی تھا اس نے پانی پینے کی کوشش کی لیکن اس کی چونچ پانی تک نہیں پہنچ سکی کوا نے گڑے کے پاس کنکر کا ایک دیر دیکھا اسے ایک ترکیب سجی اس نے اپنی سوچ چونچ سے ایک ایک کر کے کنکریاں گڑے میں ڈالی تھوڑے دیر میں پانی اوپر آ گیا اس نے جی بھرکا پانی پیا اور کائیں گائیں کرتا اڑ گیا نتیجہ میند کا پھل ضرور ملتا ہے آگے ایک بہت پیاری ایکٹیوٹی آگئی ہے آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ پہیلنگ آپ بوجھنی ہیں اور بوجھوانی اور اس کے علاوہ بھی آپ بول سکتے ہیں آگے ہے خوشکتی خوشکتی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اوپر لکھا گیا ہے ایس اٹ آپ نے اس کو نیچے لکھنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ٹوپے جیز ہیں آگے املاک الفاظ ہیں آپ لوگوں نے اپنے اردو کی املاک کو بھی درست کرنا ہے تو آپ پہلے یہ الفاظ یاد کریے گا پھر اپنے والدین کو کہیے کر ماما پاپا آپ ہمارا ٹیسٹ لیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ الفاظ یاد ہیں کہ نہیں ہم مشکل الفاظ لکھ پاتے ہیں یا نہیں جو پہلی ویڈیو ہے اس کا میں ڈسکرپشن میں آپ کو لنک شیئر کر دوں گے میری ڈسکرپشن میں مجدیت کے لئے موسیقی